اسلام علیکم دوستو میں ہوں میرے افضاد آراد آپ دیکھ رہے ہیں میرے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب ہوں کیا تو کینلی سبسکرائب کریں تاکہ مزید مزیدار ویڈیو میں بنا ہوں اور آپ کی حضور میں آتر کر سکتے ہیں آج کا موضوع ہے پیڈیم کی تحریک پیڈیم کی تحریک کا انتہا بسکر کیا ہے کیونکہ ایک دو دن میں انتہائی انٹرسٹنگ دیویلمنٹ ہوئی ہیں جو ان کی تحریک ملنی دیو تھیلے سے باہر آ چکی ہے وہ کیسے آ چکی ہے اب ان کی تحریک اگلا مگروک یا افتیار کنے جا دی اس کے بارے میں آپ کو لیٹیل سبتہ آ چاہتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرون میڈیا سے دونوں سے یہ پیسے ہٹ گئی ہیں کہیں پہ بھی آپ اسٹیفوں کی خفر کی باز بیسٹ آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہوگی آپ کیونکہ یہ لوگ اب سینٹ الیکشن کی طرف جانے چاہتے ہیں اگر یہ اس لیفر دیتے ہیں تو سینٹ الیکشن یہ نہیں لڑ سکتے سینٹ الیکشن نہیں لڑیں گے تو اوویسلی وہاں پہ پی ٹی آئی ایک سریعت میں چلی جائیں گے اب ان کے پاس جو مجودہ ایک پلیٹ فارم ہے سینٹ کا جان سے گورنمنٹ کو تھوڑا بلیک میل کرتے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا ابھی یہ اس ویے سے تھوڑا سٹیک بیٹ کر گئے ہیں آپ میں دیکھاؤگا شاہر جو صاحب کا وزیراعظم نواشیف کے اہل نقواد پرمیسٹور بنے تھے وہ باہر جا چکے ہیں اپنی والدہ کی طبیعت ان کی خرابتی تو اپنی والدہ کی اتماع داری کے لئے وہ باہر جا چکے ہیں ان کے باہر جانے کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ باہر جانے سے پہلے امیش نواشیف سے ملاقات کر گئے ہیں ان کا پیغام نواشیف تک جائیں گے ادھا جا کے ان کے ساتھ تفسیلی خطب ہوگی اور کیونکہ اب یہ تحریک ایک نیا رکھ پیار کرنے جا رہی ہے وہ رکھ کیا ہے وہ رکھ یہ ہوگا کہ اب شدت پسندی کو ہوا لینے کی کوشش کی جائے گی مولانا فضل عمان کو پوری طور پر استعمال کیا جائے گا کیونکہ مولانا فضل عمان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اب بہت الگاد نہیں رہی کیوں نہیں کریں؟ وہ کچھ افسران کے تباہلے چاہتے تھے سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ ان افسران کو انہوں پر تینات کیا جائے مگر انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے انکار گیا پیپلز پارٹی کی اچھی اس کی وجہ سے ہی بینظر بھٹو صاحبہ کی برسی میں وہ شامل نہیں ہوئے مولانا فضل عمان ساتھ تو مگر جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے مولانا فضل عمان کی ایک نہیں سنی اور انہوں نے ان دو کو ان دو پر تینات نہیں کیا اس سے مولانا فضل عمان نراض ہوئے اور وہ بینظر بھٹو صاحبہ کی برسی میں بشریف نہیں ہوئے اب پیپلز پارٹی پیچھے بیک فوٹ پر کھیل جی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو بتا ہے کہ اگر وہ استیفہ دیتے ہیں تو اس کے پاس عوام کے پاس دنیت ایکشن میں جاتے ہیں تو کس مو سے جائیں گے؟ کیا بینیاں لے کر جائیں گے؟ کہ جس سیڈ سے انہوں نے استیفہ دیا ہے اسی پر دوبارہ کمٹیسٹ کمیشور کر دیا ہے تو پیپلز پارٹی بیک فوٹ پر ہے اب شہر خاکان عباسی صاحب پیغام لے کر شباہ شریف کا لندن پہن چکے ہیں اب لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم صرف جیسے پہلے مولانا خضر الرمان صاحب ایک درنہ لے کر اسلام باگ تاہل ہوئے تھے وہ نکامی ایک اشکار ہوا تھا اور خلال آئے تک کہ میری اطلاع کے مطابق یہ لان مارچ نہیں کریں گے اب یہ جو مارچ میں سیل ایکشن ہوں گے اس میں یہ برپور شرکت کریں گے اور یہ صرف اب گورنمنٹ کو جلسوں جلوسوں کی صرف میں یہ بلینگ منٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور لان مارچ ان کا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ مولانا خضر الرمان کو فنڈنگ چاہیے ان کو پیسہ چاہیے ان کو سپانسر چاہیے یہ لوگ اجموعہ کٹھا کر سکتے ہیں ان کی مذہبک فولنگ ہے لیکن اس کے لئے ان کو کیونکہ انہوں نے جو اسلام باگ کی طرف رکھ کرنا ہے وہ بلوچستان سے سندھ اور سندھ سے ہوتے پنجاب اور پھر وہ بلوچستان سے اسلام باگ کیپٹن ٹاریٹر میں دا ہوتے تو فیلال میرا نہیں خیال کہ یہ لان مارچ ہوگا اس کی وجوخات میں آپ کے سامنے راج چکا ہوں یہ اسطیفے بھی نہیں دیں گے کیونکہ اگر یہ اسطیفے دیتے ہیں امران ہاں الیکشن کروا دیتے ہیں تو یہ لوس کر جائیں گے تو امران ہاں کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی آ جائے گی تو یہ جو کرپشن کے خلاف امران ہاں کی مہم ہے یہ مزید برپور طریقے سے تیز ہو جائے گی وہ جس طرح کے قوانی چاہیں گے پارلیمنٹ سے سینٹ سے پاس کروا سکتے ہیں اس وقت سے شہر خکان عباسی کا باہر جانا مریم واد کا چھپ ہو جانا بلاور کٹو کا پینی ایم کے جرسوں میں شرکت نہ کرنا یہ ایک نیکسس کے طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس باتوں میں ساری باتوں کو اگر اکتھا کریں تو اس سے حل یہ نکلتا ہے کہ یہ پینی ایم ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکی ہے پچھلو دن آپ نے دیکھا کہ خواجہ عاصم جو حراست میں ہیں انہوں نے اپنی ایک متنازع بی بی کو بارہ کروڑ پہ کی اپنے ایک جو سامنے والا بندہ فرنٹ مین کی ذریعے انہوں نے رکم دی جو اس اے گفت بعد میں انہوں نے رکم نکلوائی ایسے ہی دو اور سینئر سیاستان ہیں میں نام نہیں لینا پسند کرتا انہوں نے اپنی ایسے ہی دوستوں کو انہوں نے رکم تقسیم کی تو یہ سامنے لوگ ان کا مقصد تحریک کا جو تھا وہ اپنی کرپشن بچاؤ اپنا بلو بچاؤ تھا جو کیا پورا ہوتا ہوا کسی صرف میں مجھے نظر نہیں آتا Thank you very much